رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا من اتا مل یوم مسکینہ آج کے دن مسکین کو کھانا کس نے کھلایا آج کے دن جنازہ کس نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نیکییں شمار کی حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ کے رسول پاک علیہ وسلم میں نے یہ سب کچھ کیا فرمایا جس بندے میں یہ نیکییں اکٹھی ہو جائیں اتنی رغبت ہو جائیں اس بندے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت اتا فرماتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا جی یہ کان کھول کے سن لیں راز کی بات بتانے لگاؤں اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا اللہ آپ کے لئے نممکن کام آپ کے ممکن کر دے تو رغبت پیدا کرو حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر سو سال کے قریب تھی کم و بیش اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رزن بتائی ہے وجہ بتائی ہے کہ ہم نے بڑا پے میں بیٹا کیوں دیا پے میں ہم نے ان کی بیوی کو ولادت کے قابل کیوں کیا پھر بیٹا دے کر ہم نے نام کیوں رکھا وجہ اللہ فرماتے ہیں ہمارا ذکریہ ہمیں بڑی رغبت سے آوازیں مارتا تھا بڑے شوق سے ہمیں آوازیں مارتا تھا بڑی رغبت تھی ہمارے ذکریہ بعض نوجوانوں میں بڑی رغبت ہوتی ہے یقین کریں دل خوش ہو جاتا ہے اور بعض بزرگوں میں بڑی رغبت ہوتی وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے جب اللہ کا حکم آجائے جب اللہ کے رسول کا حکم آجائے پیچھے رہنے والا بے زوق بد زوق آدمی وہ عبادت کی حلاوت سے محروم رہتا ہے اور اس کی عبادت تھکاور سی ہو جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کی برکتیں دے عبادت کے سمراد دے میرے پیارے بھائیوں دیکھیں اللہ سے پناہ مانگیں کہیں ہماری عبادت یہ ٹکرے نہ نکلیں آدھتے نہ نکلیں کئی لوگ تو عبادت کرتے نہیں نماز پڑھتے نہیں روزہ چکتے نہیں قیام و لیل کرتے نہیں تو یار ہاں مٹھی بار جن کو اللہ نے عبادت کے لئے منتخب کیا ہے تو ہمیں گوھر کرنا چاہیے ہماری عبادت میں محبت کتنی ہے محبت تو بتانا نہیں پڑتی محبت بولتی ہے ٹپکتی ہے محبت ہم کئی لوگوں کو ملتے ہیں اللہ جانتا ہے ان کے انداز سے محبت نظر آ رہی ہوتی ہے لب و لہجے سے محبت نظر آ رہی ہوتی ہے اللہ کو اپنی محبت دکھا سنت کے مطابق عبادت کریں رغبت کے ساتھ عبادت کریں رغبت کیا ہوتی ہے ایک دو مثالے میں آپ کو دیتا ہوں ہمارے ہاں تو مہمان آیا نماز گئی نیند آئی نماز گئی اور دیکھ لیں معاملات آپ کے سامنے محدثین کے بارے میں پڑھا ہے کوئی محدث کہتے ہیں کہ بیس سال ہو گئے ہیں جب بھی موزن نے ازان کہی ہے نا بیس سال سے جب بھی موزن نے ازان کہی ہے میں اس کی ازان کہنے سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا تھا ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ میری چاری سالہ زندگی میں ایک نماز ہے جو میں نے بغیر جماعت کے پڑھی ہے اس دن کے نفع کا کوئی دن مقابلہ کری نہیں سکتا جس دن آپ نے پانچوں نمازیں پہلی صف میں ادا کی ہیں یقین کریں اس سے زیادہ نفع والا دن آپ کی زندگی میں ہے ہی کوئی نہیں اور جس دن آپ نے فجر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی سوری نکلنے کے بعد پڑھی ہے نہیں پڑھی زور نہیں پڑھی عصر نہیں پڑھی بغیر جماعت کے پڑھی ہے یہ خسارے کا دین ہے بے شک آپ ہزاروں دینار گھر لے ہیں کبھی لوگ دیناروں سے بھی سہے کبھی دیناروں سے بھی بندے کو ایمان کیا ایک اللہ والے فرماتے ہیں چاری سالہ زندگی میں صرف ایک عصر کی نماز رہی ہے پوچھا اس کی وجہ فرمایا ماتت امی میری ماں فوت ہو گئی تھی میں اپنی ماں کے کفن دفن میں مصروف ہو گیا تھا اس کی وجہ سے میری عصر کی جماعت رہ گی تھی وہ نماز میں نے کہلنے پڑھی